بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کھوڑی میں ہم بات کریں گے کراچی کے الیکشم کی جو عامل یاقت مرہوم صاحب کی وفات کے بحث نشست خال ہوئی تھی تو ناظرین اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے جو اعلیٰ قیادت ہے مجلس شورا وہ بھی پہنچ چکی ہے اور ایک دو روز میں علامہ سعید حسین ریزی صاحب کی بھی ایک دھواکدار انٹری ہونے والی ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے ایک سیاسی مخالف ہے سیاسی مخالفت ہونی چاہیے منافقت نہیں ہونی چاہیے ان کا نام مصطفیٰ کمال صاحب تو ان کی بھی انٹری ہوئی ہے ابھی ابھی اور ان کے ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ دیکھیں کراچی کی عوام بھی دیکھیں سب کچھ دیکھیں کہ آپ کو پیپل پارٹی نے کچھ نہیں دیا اور پیپل پارٹی کا جو نمہندہ تھا وہ ایم کیو ایم کے نمہندے کے حق میں دستبردار ہو گیا اور میری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہم نے کراچی بنایا تھا اور ہم اب کراچی کو بچائیں گے کراچی کے اندر کونہ کرکٹ ہے اور سب کچھ ہے لیکن عوام کو کچھ نہیں دیا گیا تو مصطفیٰ کمال صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ تو کراچی کے میر رہ چکے ہیں آپ تحریکل بیک پاکستان کے میری علامہ صاحب 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 جیسے دھمکیاں نہیں رہے تھے آپ تو کراچی میں رہتے ہیں اور سندھ حکومت کی جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کے کراچی میں آپ کے ہمسائے ہیں جو وزیرِ اللہ اس وقت آپ کے ہیں قیم علی شاہ صاحب تو جس طرح سے آپ تحریکل بیک پاکستان کو دھمکیاں لگاتے ہیں وہاں پر چلے جائیں سامنے اپنے اندر کوئی دمخم پیدا کریں اور دھمکیاں لگائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ یہ کراچی کا حق ہے اور کراچی کو کراچی کا حق دیا جائے تو آپ کے عوام ساتھ دے گی اور ہم بھی کہیں گے کہ یار یہ بندہ حق پار ہے اس کو حق دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ بیٹھ جاتے ہیں جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو آپ پھر چلے جاتے ہیں اور آپ کی جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے جس طرح سے کراچی کو بنایا ہے وہ بھی پوری دنیا دیکھتی ہے اور جانتی ہے کہ آپ نے کراچی کو کس طرح سے بنایا ہے جس طرح سے آپ نے کراچی کو بنایا ہے ایسا اللہ پاک پاکستان کے کسی شہر کو نہ بنایا ہے آپ نے کراچی کے آپ نے جو کراچی کے ساتھ حشر کیا ہے وہ حشر پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت برا حشر ہوا اور غزانہ یہاں پر بیس سے پچیس بھوری بند لاشیں ملتی تھی یہ آپ کا کارنامہ تھا اور یہ کارنامہ آپ سر انجام دیتے تھے اور یہ آپ کراچی کی خدمت کرتے تھے یہ آپ کے کارنامہ اور آپ ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی اور کو ووٹ دیا تو جو آپ کا ووٹ ہے وہ زی ہو جائے گا تو جو آپ کو ووٹ دے گا تو کیا آپ کا ووٹ زی نہیں ہوگا ہاں اگر کیا آپ کو ووٹ دے تو آپ فضیلت گنوائیں فضیلت بتائیں کہ یار اگر آپ نے مجھے ووٹ دیا اس کی یہ یہ فضیلتیں ہیں تو ہو سکتے لوگ آپ کو دیں جو آپ کے مخالفین ہیں اگر وہ آپ کے کارنامے بتائیں تو پھر وہ آپ کو برا لگتے ہیں کہ یہ ہمارے کارنامے نہیں ہیں آپ کے تو وہ کارنامے ہیں بوری بند لاشو کا سلسلہ کس نے شروع کر آیا بھٹا خوری کس نے شروع کی ٹارگٹ کیلنگ کس نے شروع کی سانیہ بلدیا ٹاؤن کا ذمہ دار کون ہے الطاف حسین کے لیے یہاں سے چندہ اکٹھے کار کے لندن کون پہنچاتا تھا الطاف بھائی کا موں بلا بوٹا بیٹا کون تھا بھائی کون تھا یہ تمام چیزیں پوری پاکستانی قوم کبتہ ہے آپ کے حقیقت کا قوم کبتہ ہے آپ کے کرتود کا قوم کبتہ ہے لیکن آپ قوم کو پاگل سمجھتے ہیں شاید قوم یہ بھول چکی ہے قوم نہیں بھولیں آپ بارچ ہوئی ہیں اور آپ کا جو ایک الائنس بننے ہوئے ایم کی ایم کے ساتھ وہ وفاق کا حصہ ہیں آپ نے کبھی ان کے دفتر کے بار بھی جانے کی جورت نہیں کی بس آپ کو یہی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تحریکل ویگ پاکستان کراچی میں کیوں آئی ہے اور تحریکل ویگ پاکستان کے کراچی مانے کا مقصد کیا ہے سابسی بات ہے کہ تحریکل ویگ پاکستان کراچی میں اس وجہ سے آئی ہے وہ کراچی کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ کراچی کی عوام کے مسئل حل کرنا چاہتی ہے وہ کراچی کی عوام کو کچھ دینا چاہتی ہے وہ کراچی کی عوام کو جس سیورت کے سسٹم دینا چاہتی ہے جو بارشیں ہوتی ہیں تو پانی جو ہے وہ پورے سیٹی ایرے کے آپ وہ گھروں میں گھوز جاتا ہے تحریکل ویگ پاکستان نکاسی کا نظام بنانا چاہتی ہے تحریکل ویگ پاکستان کراچی کی عوام کو انصاف دینا چاہتی ہے تحریک لبائک پاکستان کراچی کے اندر ٹارگٹ کلن کے جو مجرم ہیں ان کو ناتھ ڈالنا چاہتی ہے کراچی کی عوام کے لیے تحریک لبائک پاکستان انصاف رحم کرنا چاہتی ہے تحریک لبائک پاکستان کراچی کے اندر جو قاتل ازادانہ گھوم رہے ہیں ان کو سزا دلوانا چاہتی ہے تحریک لبائک پاکستان چائنہ کٹنگ کرنے والوں کو پکڑنا چاہتی ہے ان سے وہ کراچی کا سب کچھ کھایا ہوا اموال اگلوانا چاہتی ہے اور بھتے خوروں کو لگام ڈالنا چاہتی ہے یہ تحریک لبینک پاچھتان کا کام ہے جبکہ جو آپ کا کام ہے جو آپ کے کارنامے ہیں آپ کا کام نہیں کام ایک چھوٹا لفظ ہے اس کے لئے استعمال ہوگا کارنامہ آپ جو کارنامے ہیں وہ پوری دنیا دیو چکی ہے اور آپ کے کارنامے ہیں کہ بھتہ خوری ٹارگٹ کلنگ اور اس کے علاوہ سب کچھ چائنہ کٹنگ وغیرہ یہ آپ کا کام ہے اور آپ دھمکیاں دیتے ہیں تحریک لبینک پاکستان کو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ اپنے بندے کٹھے کریں اور یہ دھمکیاں پہلے زرداری کو لگائیں کہ زرداری صاحب آپ ہمارا کام کریں اور اگر نہ کیا تو ہم آپ کے خلاف دھرنا دیں گے اور کراچی بلالہ حد کے سامنے جا کر دھرنا دیں وزیر علیہ السیندہ اس کے سامنے جا کر دھرنا دیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے کیونکہ آپ کی جو ان کے ساتھ دوستی ہے اس میں خلال آل جائے گا لیکن آپ صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے اقتدار مل جائے اور ہم لوگ اسلام آباد تک پہنچ جائیں ہر بندہ اپنی منحت کرتے ہیں آپ سیاست بھی کریں آپ اپنی منحت بھی کریں لیکن کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہ کریں کسی کے ساتھ ذاتیات پر نہ اتریں اس کا نقصان ہوتا ہے تحریکل بیگ پاکستان کے میر علامہ سعود حسین ریتی صاحب نے گزشتہ زمینی ریاکشن میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ان کے اوپر سیدھے فیر کیے گئے لیکن انہوں نے کوئی ذاتیات پر نہیں اترے بلکہ انہوں نے وہاں پر جو لوگ گرفتار ہو گئے تھے اسی مصطفیٰ کمال صاحب کے تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا چھوڑ دیا یہ انہوں نے بڑا دل کیا مصطفیٰ کمال کے طرح انہوں نے منافقت نہیں کی کہ وہ کھڑے ہو جاتے اور پرس کنفرنس کرتے کہ انہوں کو اب ہم سزا دینے جا رہے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب کو جا کر یہ پیغام دیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیں آئیں مل کر سیاست کرتے ہیں اور اس سیاست میں ہی عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہاں پر آ کر سیاست کرنا ہے نہ کہ انتشار پھیلانا نہ کہ کسی کو تکلیف دینا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہاں پر سیاست بھی کرتے ہیں اور جو غریب آپ کو ووٹ نہ دے اس کشناٹی کارڈ بھی ضبط کر لیتے ہیں اور ان کو سزائیں بھی دیتے ہیں یہ آپ کا کارنامہ ہے جب کرمہ سعود سین ریزی صاحب کا ایک کنارے کے کوئی ووٹ دے یا نہ دے وہ پاکستان کا شہریہ ہیں اس کے برابر کے حقوق ہیں اور سب بندہ آزاد ہیں سب کے پاس جائیں ان کو اپنا منشور بتائیں ان کو اپنا کام بتائیں کہ ہم نے یہ یہ کام کرنا آپ کے حلقے میں یہ یہ منصوبہ بندی کرنی ہے اگر وہ مطمئن ہوتا ہے تو وہ آپ کو ضرور ووٹ دے گا اگر وہ مطمئن نہ ہوا تو آپ کو ووٹ نہیں دے گا لیکن اگر آپ جس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ انکار دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اول تو اس کی ٹانگیں آپ لوگ توڑ دیتے ہیں اس کے بعد اگر وہ بچارے کی کوئی چھوٹی موٹی دکان ہے شہر میں تو اس کو بھی آپ لوگ بند کروا دیتے ہیں اور ان کے گھروں پر بھی آپ چھاپیں مارتے ہیں دنیا کا آپ لوگ ہر ظلم کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ تحریک الوائق پاکستان کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک الوائق پاکستان ہی کراچی کے اندر مسئل کو حل کر سکتی ہے جیسا کہ گزشتہ مانت میں جو بارشوں ہی اور بارشوں نے تبا ہی مچائی اور تحریک الوائق پاکستان نے وہاں پر کام کیے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے وہاں پر جا کر کام کیا لوگوں کے مدد کی اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی مدد کی اب الیکشن کا دینا ہے کس کو دیکھنا یہ ہے کہ عوام یہاں پر کس کو ور دیتی ہے اور فتح کس کا مقدر تھیر دی ہے اس سوال سے ناظرین جیسے مزید اپ ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دے جائے گی اپنا خیار کے اگر مجھے دوں میں جادر کیے گا اللہ حافظ